سواغت ہے فیرنٹ صاحب صاحب کا میرے یوٹیوب چینل اسے انگلیش کلاس میں دیکھیں اس ویڈیو کے اندر جو آپ بتائیں گے کہ لیٹ اور گیو دونوں کی میننگ جو ہوتی ہے دینا یا دو دونوں کی سیم میننگ ہوتی ہیں لیکن ان کا سنس اور سنس میں فرق ہوتا ہے اور جب اس کا کوئی ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں بھی ڈیفرنس رہتا ہے لیکن تو کہاں پر لیٹ کا یوز کریں گے اور کہاں پر گیو کا یوز کریں گے اس کے بارے میں سمجھنا ہے دونوں کی میننگ جو کی سیم ہوتی ہیں دینا دو جیسے مجھے کتاب دو مجھے گلاس پانی دو مجھے کلم دو یا کہہ دو کہ اسے کلم دو اور اسے کھیلنے دو مجھے پڑھنے دو اسے جانے دو اس طرح کے جب سنس آتے ہیں تو وہاں پر کہاں پر گیو کا یوز کرنا ہے کہاں پر لیٹ کا یوز کرنا ہے اس کے بارے میں سمجھنا ہے دیکھیں لیٹ اور گیو دونوں کے بعد میں اوبجیکٹ رکھا جاتا ہے لیکن لیٹ کے ساتھ میں ورم کی فیسٹ وارم کا یوز ہوتا ہے اور گیو کے ساتھ میں نون رکھا جاتا ہے جب کسی کریا کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا لیٹ کا یوز کرنا ہے اور جب کسی سامان کی بات آتی ہے تو وہاں پر گیو کی بات کی آتی ہے جب کوئی کریا کی بات آتی ہے تو وہاں پر لیٹ کا یوز کیا جائے گا جیسے کہہ دے جائے کہ مجھے وہاں جانے دو تو جانا ایک ور بہنک کریا ہے تو یہاں پر اس کا let سے use کریں گے یہاں پر کیوں نہیں لگائیں گے کیوں می گو دیا نہیں گلت ہو جائے گا let me go دیا سب سے پہلے لکھیں گے let me go there ٹھیک full stop لگا دیجئے اور اگر کہہ دیا جائے کہ مجھے پڑھنے دو let me study مجھے ایک پتر لکھنے دو ٹھیک ہے تو یہاں پر لگائی ہے let me write a letter ٹھیک یہ ہو گیا اب اگر کہہ دیا جائے اسے کھیلنے دو تو جب اسے کھیلنے دو کی بات آئے گی تو یہاں پر ہوگا let ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جتنے بھی سینٹس میں سب میں word کا جکری کیا گیا ہے یعنی کریا کا جکری کیا گیا ہے اور جب کریا کا جکری کیا جاتا ہے تو اس وہاں پر let کا use کیا جاتا ہے let plus object یہاں پر object ہمارا اور یہ ہے اس کے بعد میں word کی first form ٹھیک ہے تو go study write یہ سب word کی first form ہے اس کے بعد میں یہاں پر object plus word کی first form یہ object ہے اس کے بعد word کی first form ہے other word ہے یہاں پر other word رکھ دیا جائے گا جیسے کہ آپ کہہ دیا مجھے وہاں مجھے کھیلنے دو تو لیٹ می یا کہہ دیا جائے اسے کھیلنے دو تو لیٹ ہیم لیٹ ہیم پلے اسے جانے دو اگر کہہ دیا جائے تو لیٹ ہیم گو اسے ہسنے دو لیٹ ہیم لاف اسے رونے دو لیٹ ہیم ویپ ٹھیک اسے سونے دو لیٹ ہیم سلیپ اگر جیسے کوئی لڑکی ہے تو لیٹھر لگا دیجئے لیکن اوبجیکٹیو کیسے رکھا جائے گا ٹھیک ہے اوبجیکٹ رکھا جائے گا مجھے تو می آئے نہیں رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آئے رکھ دوگے تو غلط ہو جائے گا تو اوبجیکٹیو کیسے رکھا جائے گا چلیئے اب اس کے بعد میں گیو والے یوز دیکھ لیتے ہیں جیسے کی گیو کیسے یوز کیا جائے گا مجھے ایک کلم دو تو یہاں پر ہو جائے گا گیو می اپن ٹھیک یہاں پر لیٹ نہیں لگا سکتے ہو لیٹ می اپن غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بتایا کہ جب کوئی کریا کی بات آئے تب وہاں پر لیٹ کا یوز کرنا ہے اور جب کسی وستوی سامان کی بات آتی ہے تو وہاں پر گیو کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے کہہ دیا جائے کہ اسے ایک کتاب دو تو یہاں پر گیو لگائے گیو ہم اپ بک اسے ایک کتاب دو کیونکہ اگر یہاں پر کوئی لڑکی کی طرف اگر اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہاں لگا دیجئے لڑکے کی طرف کہا جا رہا ہے تو ہم لگا دیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک وستو کی بات ہو رہی ہے جیسے کہہ دیا جائے کہ اسے ایک گلاس پانی دو تو گیو ہم ٹھیک ہے گیو ہم گیو ہم اگلاس آف واتر اگلاس آف واتر لکھا جائے گا اسے ایک گلاس پانی دو اگر کہہ جاتی کہ مجھے ایک گلاس پانی دو تو گیو می اگلاس آف واتر یہاں پر می لگ جائے گا ٹھیک ہے کوئی لڑکی ہے تو ہر لگا دیجئے اسی طریقے سے کہہ دیا جائے ہاں ادھیاپک کو پڑھانے دو ادھیاپک کو پڑھانے دو تو یہاں پر ہو جائے گا لیٹ تب یہاں پر دیکھیں کریا کی بات آگئی جب کریا کی بات آگئی تو لیٹس لکھا جائے گا ٹھیک ہے لیٹ دا ٹیچر اسٹڈی اور ٹیچ دیکھیں لیٹ ادھیاپک کو پڑھانے دو تو لیٹ ٹیچر ٹی اے سی ایچ ای آر لیٹ دا ٹیچر teach teach means پڑھانا ہوتا ہے teach دیکھیں ادھیاپاک کو پڑھانے دو جب کریہ کی بات آئے تو لیٹ سے use کیا گیا ہے شروع کیا گیا ہے let the teacher teach ادھیاپاک کو پڑھانے دو اور اگر کہہ دیا جائے کہ بچوں کو کھیلنے دو تو اب کریہ کی بات آگئے پھر کھیلنا ہے کریہ ہے تو کریہ کی بات آتی تو لیٹ سے پڑیو کیا جاتا ہے لیٹ سے شروع کیا جاتا ہے لیٹ لیٹ بچوں کو کھیلنے دو let the children children play ٹھیک ہے بچے کو کھلنے دو تو let the child play ہو جائے گا بچوں کو کھلنے دو let the children play ٹھیک اسی طریقے سے جب کریہ کی بات آئے تو آپ کو لیٹ لگانا ہے اور جب کسی واسامان یعنی واسطو کی بات ہے تو گیو لگانا ہے امید کرتا ہوں کہ لیٹ اور گیو کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اب اس let اور گیو سے لے کر کے اس سے related کوئی سمجھیا ہوگی تو آپ کہیں پر فس ہوگے نہیں ٹھیک ہے اور یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اسی طریقے سے میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر رہا مت بھولیں تاکہ ہماری جو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ پہ پہنچ سکے تھانکیو سو مچ سبسکرائب کریں